بھارت کی ارتبوستہ جس تیز گتی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ بھارتی ارتبوستہ کو دنیا کی تیسری ارتبوستہ بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اُبھرتے بازار کے دگج نویشک اور موبیس کیپٹل مارکٹس کے سنستاپک مارک موبیس بھارت کی گروتھ کو لے کر کافی اتصاہت ہے ان کا کہنا ہے کہ چین کو جانے والا بہت سارا پیسہ بھارت آئے گا اور کافی نویش کو جو چین جانا تھا وہ اب بھارت آنے والا ہے ان کی ٹپڑی ایسے سمیں میں آئی ہے جب چین نے میں ایف ڈی آئی پرواہ ورش 1998 سے لے کر اب تک کی اس عوضی میں پہلی بار قریب دس فیزدی گھڑ گیا ہے ایک میڈیا ساکشاتکار میں موبیس نے کہا کہ اگر آپ سنکھیاؤں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بھارت میں آنے والے دھن کا پرواہ کافی بڑا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے اور اس میں نہ کیول پورٹ فولیو نویش بلکہ نیجی نویش بھی شامل ہوئے ہیں اس لئے بھارت کو بہت سارا پیسہ ملنے والا ہے جو عام طور پر چین کو جاتا ہے تو موبیس نے سوکار کیا کہ ابھی بھی ایسے نویشک ہوں گے جو چین جا کر نویش کرنے کو اکشک ضرور ہوں گے لیکن بھارت اس پرویرتی کا لابھارتی بنا رہے گا جیسا کی دیش کے وانی جب انترالہ نے کہا کہ چین میں ویدیشی نویش پرواہ پہلے دس مہینوں میں سالانہ آدھار پر 9.4 پرتیشت گھٹ کر 136.4 بلین ڈالر رہ گیا بھارت میں ویدیشی سنستاگت نویشک اکٹوبر اور نومبر میں شدھ وکریتا رہے ہیں لیکن بھارتی ارتھویوستہ میں 2023 میں اب تک ایف پی آئی نویش دس بلین ڈالر سے آدھیک ہو گیا ہے تو یہ بات بھی کہی جا رہے ہیں کہ ویدیتا اور جن سانکھیکی جیسے سکاراتمک کارکوں کے قارن بھارتی ارتھویوستہ کا پردرش رومانچک دیکھ رہا ہے اور موبیس نے کہا ہے کہ ان کے پورٹفولیو میں نویش کے ماملے میں بھارت دوسرا سب سے بڑا دیش ہے اور انہوں نے پچھلے کچھ ورشوں میں بھارت میں بہت سارا پیسہ کمائیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی رشنات مکتہ یوہ آبادی اور پردگوگی کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ویدیتا بھی اس کی ایک طاقت ہے تو مارک موبیس کا بیان رہا کہ بہت سارا پیسہ جو چین جانے والا تھا وہ اب بھارت کی طرف رکھ کر رہا ہے بھارت اس پردگوگی کا لابھارتی رہے گا بہت سارے لوگ نویش ضرور کریں گے چین میں لیکن جو یہ ایک موڈ بنا ہے اس کا لابھارتی بھارت بنا رہے گا